جائے ماتا دی دوستو کیسے ہیں آپ سبھی آشا کرتی ہوں آپ سبھی اپنی لائف میں بہت اچھا کر رہے ہوں گے ڈیوائنلی پروٹیکٹڈ اور سیکیور ہوں گے ماتا رانی کی ڈیوائن ہیلنگ لے لیجے ماتا رانی میرے سبھی سبسکرائبز ویرز جو بھی میرے ساتھ سمیت جڑ رہے ہیں ان کے جیون میں صرف پوزیٹیویٹی آئے اور وہ نقرات مکتہ سے کوسو دور ہو جائیں جو بھی مجھے سوپر تھانکس دیتے ہیں میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور اس پر کومنٹ کرتے ہیں ماتا رانی کی وشیش کرپا ان کو ملے ان کے جیون میں صرف سرکشاہ آئے اور وہ نقرات مکتہ سے کوسو دور ہو جائے میرے چینل پر نئے ہیں اس کو بھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کیا کریے پرسنل لیڈنگ کا نمبر آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا پیڈ ریڈنگز ہوتی ہے اگر آپ پیڈ ریڈنگز میں انڈریسٹڈ ہوں تو آپ میرے سے مدد لے سکتے ہیں تو چلیے آج کا ڈاؤن لوڈڈ میسیجز دیکھ لیتے ہیں جائے ماتا دی آپ میں سے کئی لوگ بہت اوجا پاٹ کرتے ہیں گوڈ کو مانتے ہیں گوڈ پر بھروسہ کرتے ہیں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کی آپ کو آج کا کیا گائیڈنس آ رہا ہے آج کے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ آپ کو گوڈ کو آپ مانتے ہیں آپ مکالی کے بھکت ہو سکتے ہیں آپ حنمان جی کے بھکت ہو سکتے ہیں بہت من سے آپ پنتر جاب کرتے ہیں پوجا پاٹ کرتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کی کس دیوتا کا کس دیوی کا آپ کے سر پر ہاتھ ہے اور اس کے آپ کے کو کیا سائنس ملتے ہیں ہم دو لوگوں کو لے کے چلتے ہیں مکالی یا دیوی کی شکتی آپ کو ملتی ہے کی آپ کی کو ہنمان جی کی شکتی مل رہی ہے اور کس ان دونوں میں سے کس کا آپ کے سر پر ہاتھ ہے آپ کے اندر کس کی پاور آ رہی ہے اور دیفنیٹلی جو بھی ویوز اور سبسکرائبر میرے ساتھ جڑ رہے ہیں وہ ڈیوائنلی بلیزڈ چائلڈ ہیں ان کے اندر وشیش کرپا دیفنیٹلی ہے تب ہی وہ اس ویڈیو میں جڑ رہے ہیں اور ان کے پاس یہ ویڈیو پہنچا ہے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں جو بھی آپ کے بچے ہیں بچے تو آپ کے سب ہی ہیں لیکن کون سے بچوں پر آپ کا ہاتھ ہے کن کو آپ فشیش پیار کر رہے ہیں کنوں نے اتنی صدی پرابط کر لی ہے اپنے جیوان میں کیا ہاتھ ان کے سر پر ایک دم ساکشات ہے تو پہلے ماکالی کا لے لیتے ہیں اگر ماکالی کا ہاتھ آپ کے سر پر ہوگا تو آپ خطروں سے پہلے سے ہی آپ کو گیات ہو جاتا ہے اب بھاپ لیتے ہیں بچپنے سے آپ کو یہ پتا ہوگا لیکن ادھار ٹائم ٹو ٹائم جیسے جیسے آپ منتر جاب کر رہے ہیں جیسے جیسے آپ نے میڈیٹیشن کرنا ہے یا جو بھی آپ صدیان پرابط کرنے کے لیے جیسے جیسے ریزونیٹ کرے صدیان پرابط کرنے کے لیے آپ جیسے جیسے ماں سے جڑ رہے ہیں بہت زیادہ ان سے بات کر لیتے ہیں جو بھی شکتی سے ماں مانے شکتی آپ کے اندر بھی وہ شکتی ان کا کچھ انشا جا رہا ہے آپ اس طرح سے خود تو ڈیوائنلی پروٹیکٹیڈ ہوئی ہی جو آپ سے جڑتا جاتا ہے وہ بھی ڈیوائنلی پروٹیکٹیڈ ہو جاتا ہے آپ کے اندر ایک تیج ہے ایک پرکاش ہے آپ کا چہرہ ایک دم ارجا وان رہتا ہے جب بھی آپ پوجا کرتے ہیں آپ کو پسینے آنے لگتے ہیں بہت سارے لوگوں کے آنک سے آنسو آنے لگتے ہوں گے ماں کی طرف آپ دھیان دیتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے ماں آپ سے بات کر رہی ہے آپ کو دیکھ رہی ہے تو وہ ساری پاور وہ ساری انرجی آپ کو ماں سے ملتی رہتی ہے آپ کے اندر ایک پیورٹی دن پہ دن بڑھتی جا رہی ہے پوجا میں آپ کا بہت من لگ رہا ہے ایک شائن آپ کے چہرے پہ آ رہی ہے اور یہ ایک دن میں نہیں ہوتا ہے کچھ پاورز آپ کے اندر بچپن سے ہوتی ہے پہلے سے آپ کو یاد ہو یا نہ ہو یہ وشیش کرپائیں آپ کو بچپنے سے ملتی رہتی ہیں دیکھ کر ہی لوگوں کے بارے میں سمجھ جانا جہاں نیگٹیوٹی ہے وہ آپ کو بھاپ لینا گلت چیزیں جہاں ہو رہی ہے وہاں آپ کو ایک دم سے آپ کا دم گھٹنے لگنا پہلے سے ہی پتہ لگ جانا کہ یہاں پہ اندکار ہے کچھ گڑھ بڑھ ہے ہو تو آپ منشی روپ میں ہی لیکن پاورز کے وجہ سے آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں اور فلحال آپ کے اندر اگر شکتی کی کرپہ آ رہی ہے ماں کالی ماں درگاہ کوئی بھی شکتی تو آپ ایک ہیلر بن سکتے ہو اور بنے بھی ہو کئی لوگ جو بھی آپ کے ساند میں آتا ہے آپ کی رائے لے لے گا آپ سے آپ سے پوچھ کے کرے گا کوئی چیز تو آپ کے اندر سے ایک آواز آئے گی کہ اس کو یہ رائے دو اس کو یہ چیز کرو اور وہ ستے ہوتا ہے آپ کا وچن بھی ستے ہو جاتا ہے اگر کسی کو گلتی سے بھی ہائے دے دو بددعا دے دو تو وہ ترنت پھلت ہو جائے گی کسی کو بھی آشیرواد دے دو وہ بھی پھلت ہو جائے گا بھلے آپ کے خود کے جیون میں کشت ہو جو ہیلر ہوتے ہیں جن کے اندر بشش پاورز آ جاتی ہیں وہ خود کے جیون میں بھلے ہی کیونکہ وہ اپنے آپ کو کو کوئی بھی ہیلر اپنے آپ کو آشیرواد نہیں دے سکتا وہ دوسرے کے لیے ہی اس کا جیون ہوتا ہے تو اس شکتی میں آپ کے بہت پاور ہے آپ کو دیکھئے اور سمیت جیسے جیسے جائے گا ویسے ویسے آپ کی یہ پاورز بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی ہو سکتا ہے بہت دنوں کچھ لوگوں کا دربار لگے لوگ آئیں آپ کے سر پہ آپ کے سامنے اپنا سر جھکا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ کو ماں کی سواری آنے لگے آپ لوگوں کیوں جو بھی بتائیں وہ سکتے ہونے لگے لوگ آپ سے پوچھنے آنے لگے آنے والے ٹائم میں یہ ہوگا آپ کے ساتھ اس طرح سے آپ لوگوں کو ہیل کریں گے لوگوں کی زندگی میں خوش آلی لائیں گے اور لوگوں کو پروٹیکشن دیں گے جو بھی آپ سے رائے لے گا آپ کے بارے میں پوچھ پاچھ کے آپ کے پاس آئے گا اس کو آپ کیوں کی آپ کے سر پر ماں کالی کا ہاتھ ہے دیوی شکتی کا ہاتھ ہے تو جو بھی آپ کے ساندھ میں آئے گا اس کو ماں کی کرپا اپنے آپ ملے لگے گی آپ کے آپ کا دن پر دن تیج بڑھتا جائے گا سکتے وچن آپ کے ہوتے جائیں گے اور ہو بھی رہے ہیں آپ کی نہ دعا کھالی جائے گی نہ بد دعا کھالی جائے گی اور ہو سکتا ہے ایسا آپ کے ساتھ ابھی ہوتا جا رہا ہو جس کو بھی آپ دل سے دعا دے دیں گے اس کا جیون فلت ہو جائے گا اور جس کو دل سے بد دعا دے دیں گے چونکہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر دے دیں گے تو سچ میں اس کا وناش نشجت ہے یہ تو اگر آپ کے اندر شکتی کی کرپا آ رہی ہے تو یہ آپ کے اندر وشش پاوز دیفنیٹلی آ رہی ہیں اگر آپ کے اندر ہنمان جی کا یا کسی دیفتہ کا ہاتھ ہے تو چلیے دیکھتے ہیں آپ کو کیسے سائنس ملیں گے اور کیا سائنس مل رہے ہیں جائے ماہ کھالی جائے ماہ کھالی میری ویورز میری سبسکرائبرز کو بتائیے ان کے سر پر کس دیفتہ کا ہاتھ ہے جائے ماہ کھالی جائے ماہ کھالی مشروع اوکے دیکھئے ویسے ہی کارڈ آ رہا ہے اگر آپ کے سر پر کسی دیفتہ کا ہاتھ ہے خاص کر ہنمان جی کا ہاتھ ہے تو جو بھی آپ کے ساندھ میں آئے گا اس کے جیون میں کوئی بھی پریشانی نہیں آئے گی اس کے دشمن بہت جلدی شترو بہت جلدی اس کے جیون سے جانے لگیں گے آپ کے خود کے شتروں کا بھی ناش ہونے لگے گا اتنا زیادہ پاور ہنمان جی کا ہوتا ہے ہنمان چالیسہ ہنمان بار پجرنگ بار اگر آپ پڑ رہے ہیں تو دیفنیٹلی آپ کے جیون میں ایک ہنمان جی کی دھیرے 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 کرپ آنے لگتی ہے ہنمان جی کی ایک بوند بھی شکتی آپ کے اندر آنے لگ آ جائے گی تو آپ اس طرح سے دوسرے کو پروٹیکٹ کر سکتے ہو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہو کالی شکتیاں جو بھی آپ کے اردگرد ہیں ان کو آپ پہچان لوگے ان کو آپ دھوڑ بھیگتوگے اور جو بھی آپ سے مدد مانگنے آئے گا اس کے جیون میں بھی صرف شانتی ہی شانتی آئے گی جتنے بھی بھوت پریت پشاچ نشاچر آپ کے اردگرد ہیں یا آپ سے جو مدد مانگنے آئے گا جو آپ کی پاور پہچان کر کے آپ کے اردگرد آئے گا اگر آپ بول دوگے آپ ایک بار ہنمان چاریسہ پڑھ کے یا ہنمان جی کا کوئی بھی منطر پڑھ کے اس کے اوپر پھوک دوگے تو وہ پشاچ وہ نشاچر وہ پریت بطال کتنا بھی خطرناک ہو وہ دور بھاگ جائے گا آپ کے گھر میں آپ پھوک دوگے تو بھی وہ پریت وہ بھوت پشاچ نکٹ نہیں آوے مہاویر جب نام سناوے یہی چیز آپ کے ساتھ ہونے والی ہے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ یہ چیز ایکسپیرینس کر رہے ہوں جو بھی آپ کے پاس آئے گا آپ اس کو ہنمان جی کی چیزیں بتاؤ گے ہنمان جی کے بارے میں بتاؤ گے ہو سکتا ہے آپ کے اندر ایک وشش شکتی آئے آپ کو ایسا لگ رہا ہے آپ کے اندر ایک پاور آ رہی ہے ہنمان جی کی پاور آ رہی ہے آپ بلشالی ہو رہے ہیں اندر سے بھی اور باہر سے بھی دشمن آپ کے چت پڑ جائیں گے آپ کا شراب اتنا اتنا گھاتک سے دھو سکتا ہے لوگوں کے لئے آپ لوگوں کو اگر پیسو کی کہ آپ تمہارے پاس ابنڈنس آنے والا ہے تو بہت جلدی ان کو کہیں نہ کہیں سے گپتدھن مل جائے گا آپ کا عشروعات اتنی جلدی پھلت ہوگا صرف جیون میں ایسے انسانوں کے شکتی ہی آئے گی جو آپ کے پاس آئیں گے کیونکہ آپ پہ ہنمان جی کی وشش کرپہ آ گئی ہے ہنمان جی کا آپ کو نبوتی ہوگی کہ آپ ہنمان جی کے بچے ہو آپ کے اندر ہنمان جی کی پاور محسوس ہوگی آپ کو کسی سے بھی ڈر بھے کر نہ وہ نشان آپ کے جیون میں نہیں رہے گا ہو سکتا ہے یہ چیزیں آپ ایکسپیرینس کر رہے ہو ہنمان جی کا مندر میں روز آپ کا بیٹھنے کا من کرتا ہے ہنمان چالیسہ پڑھنے کا روز من کرتا رہے گا کسی کو بھی دیکھ کر آپ سمجھ جائیں گے کس کے اندر پریت بادہ ہے اور آپ کی ایک پھوک ہی اس کے لیے وردان ثابت ہو تو اگر آپ کے اندر شکتی کی طاقت آ رہی ہے یا ہنمان جی کی طاقت آ رہی ہے تو ضرور آپ کو میری طرف سے بدھائی ہو اور جو بھی ویورز جو بھی سبسکرائبر میرے ساتھ جڑ رہے ہیں ضرور وہ یا تو شکتی اپاسک ہیں یا ہنمان جی کی اپاسک ہیں اور بہت جلدی ان کو یہ طاقت کا ایکسپیرینس اپنی لائف میں ہونے والا ہے یا ہونا شروع بھی ہو سکتا ہے جائے ماتا دی حرار مہادیب مہادیب